جس جنلہ حضرت مہارلہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی قدر آج میرا جو بودھو ہے وہ جوڑوں کا دلت اور گنٹکے وغیرہ جو ہو جاتا ہے اس کے مطلق میں آپ کی طرف مجھے گوشت ادار کروں گا تو عزیزانِ گرامی یہ مرد جو ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دے ہوتا ہے اور جس کو یہ مرد لگتا ہے بس اس کو ہی اس کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اکثر نمازی حضرات دیکھیں جب وہ بیٹھے سعیدے میں جاتے ہیں تو وہ بڑے ترارے ہوتے ہیں سعیدہ بھی نہیں کار پاتے ہیں اور اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں تو ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا تو ایک کیا جو ہوتا ہے یہ چھوٹے جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو جہاں بھی جائے وہ امریوں کے جوڑوں تو جتنے جوڑ ہیں ہمارے جسم کے اندر یہ جوڑوں کے اندر جو ہے جیادہ درد ہے مندر پستہ آتا ہے اور کنک کرتا ہے اور اسی طرح باگ وکات جوڑ جوئے ہیں وہ متوبر بھی ہو جاتی ہے ان میں سوالنگار بھی ہو جاتی ہے اور وہ سوچ بھی جاتی ہے تو اسی طرح مجھے مفاصل کے اندر بھی درد ہو جاتا ہے تو یہ درد ہونے کی جو میند بجائے وہ زیادہ تو یہ ہے کہ جو لوگ مرتوب گزائے زیادہ کھاتے ہیں اور مرفقہ وہ اٹھڑا پانی پیتی ہیں یا اٹھڑا پانی پیتی ہیں یا حسابی لدائیں وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ درد وغیرہ جو ہے وہ لائک ہوتے ہیں تو یہ علاج جو ہے اس کے بتالے میں برنکل میں سانتا تھا آپ رشدوں کے پیش کرنا چاہتے ہو تو نوٹ فرمائیں سب سے پہلے آپ نے جو تازہ تماکو کے پتے ہیں وہ لے دی ہیں تو وہ تقریباً آدھا کلو ہونے کہیں پانچ گرام تک تماکو کے جو تازہ پتے ہیں وہ آپ نے لے دی ہیں تو ان پتوں کو لے کر آپ نے کوئی بھی برتن ہو جائے وہ سٹیل کا برتن ہو جائے یا پلاسٹر کو لے رکھ ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے اڑا ایک کلو پانی ڈالنے ہیں اور یہ جو پانچ سو گرام تماکو کے پتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر رات کو بھو گھو دے لی ہیں اور صبح اٹھ کر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان پتوں کو اچھی طرح جو ہے وہ آپ نے ملنے ہیں یعنی تا کہ یہ پتے جو ہیں پانی کے اندر چورا چورا ہو جائیں ہیں اور اس کے بعد آپ نے پھر کسی کپڑے کے اندر یہ پانی جو ہے تماکو کے پتوں والا جس میں آپ نے پتوں کو رگڑا ہے وہ پانی آپ نے کسی کپڑے کے ساتھ پون لے رہا ہے تو پوننے کے بعد آپ نے اس کے اندر تقریباً جو تیری کا تھیل ہوتا ہے جس پر آپ نے ایک جانت بھی کہتے ہیں نتھا تھیل بھی کہہ دیتی ہیں یہ ایک کلو کم از کم ایک ہزار گرام یہ تیل ہونا چاہیے تو یہ آپ نے ایک کلو تیل جو ہے وہ پانی کے اندر پھلا کرتے ہیں تو وہ پڑائی جو ہے جس کے اندر آپ نے وہ پانی ڈالا ہوئے اسی کے اندر آپ نے وہ پڑائی جانت جو ہے یعنی کہ جو تیری کا تھیل ہے مٹھا تھیل جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر کے تو آگ کے اوپر وہ پڑائی جگرہ کرا دیتی ہیں تو آگ جو ہے وہ آپ نے نرم رکھنی ہے یعنی دیمی دیمی آگ رکھنی ہے زیادہ تھیل چھونا والی آگ نہیں ہوئی تو آستہ آستہ آپ نے یہ جو عمل کرنا ہے اور جب پانی تمام جا وہ پانی ہے وہ پڑائی کے اندر جالے جائے تو صرف تیل باقی رہ جائے تو اب آپ نے آگ جو ہے وہ بند کر دیتی ہیں اور اب تیل کو تھنڈا ہونے کا اتظار کریں جب تیل تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو پون لے رہے پونے کے بعد یہ تیل جو ہے آپ نے کسی شیشی کے اندر محفوظ کر دیتا ہے اور وہ دو سہباب جن کو گینٹیے کا درد ہے یا جس کو جوڑوں کا درد ہے ان کے لئے یہ تو عظمتہ اور بڑا مجرم اور بڑا پی ٹڑ تیل انشاءاللہ تیار ہو جائے لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ تیل جب بھی لگوانا ہے کسی گینٹیے والے بریگ کو یا خود لگانا ہے تو کوشش کرنی ہے کسی کھلی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس تیل کی مالش نہیں کرنی نہ مانکھ پنکھے کے آگے بیٹھ کر آپ نے یہ اس تیل کی مالش کرنی ہے اور تیل کی مالش کرنے کے بعد سوراں آپ نے پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ نہ نہ بھی لیں تو یہ تیل جب آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ چاند دنوں کے اندر لیکن یہ کہ جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا جوڑوں کا جو درد جو آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ وہ عطیب جو ہے استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد جو ہے وہ غائب ہو جائے گا اور انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ مریض کو علیق ملے گا اور وہ آپ کو دعوں میں انشاءاللہ بے شک کی اجاز کرتی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ دال ماج کی اور سفید چینے اور چاول اور جتنی اصابی گزائیں وغیرہ جو ہے یعنی کہ لسی ہے اچار ہے اور دہیں وغیرہ جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں مردوب وغیرہ وہ آپ نے مریض کو بات دروا دینی ہے وہ نہیں کھانے دینی چار نمبر گزائیں اور پانچ نمبر جو گزائیں ہیں وہ اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ مریض میں آپ کا بڑی جدی ریکور ہو جائے گا میں دعا کرتوں کہ اللہ تعالیٰ تمام جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یادلہ وکاملتہ سمائے فی امان اللہ ورسولہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردوب